موسیقی ہمیں یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی کیا ضرور تھی یہ کہنے کی کہ وہ اس گھر کی بہو ہے کیونکہ وہ اس گھر کی بہو ہی ہے اچھا تو آپ کے بھائی صاحب اس عورت سے پیار کرتے تھے پیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا اس کے صاحب اور ہو سکتا ہے کہ جمیلہ بھی ان سے پیار کرتی شوہر کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے کئی بار وہ غلط ہوتا ہے لیکن اسے صحیح ماننا پڑتا ہے حالانکہ ہوتا تو وہ غلط ہے اتنی لوگوں کے درمیان میں میں تمہیں اس گھر میں لائے تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بھیڑ کے باوجود تم اکیلی اور تنہا ہو تنہا اسے دوستی ہو جائے تو کوئی انسان تنہا نہیں رہتا موسیقی 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 ملتاں ملتاں کسی ارمان خوشی میں تمہارے میں ہونٹوں سے خوشیوں بھری حرم اسکراہت کو چھین کریں تمہارے چہرے پر پغام بچھا دیں گے بولو دشمنی کا کون سا نیا پلان بنایا آپ تمہیں جانتے ہو کبھی کبھی دشمن دوستوں سے زیادہ کام آ جاتے ہیں ہم اپنے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ایک دوسرے کے کام تو آ سکتے ہیں لیکن دوست نہیں بن سکتے ارے اسلم بھائی جان دوستی جائے بھاڑ میں بس کام ہونا چاہیے پہلے کام بتاؤ پھر مزید بات ہوگی ارے کام جاننے سے پہلے ایک خاص انفرمیشن سننا پسند کریں گے آپ کو یہ بات جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ چاند کی بیوہ خوشی ارمان کو چاہتی ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ درگا کی جالیوں پر باندھا ہوا منت کا وہ کپڑا اور کاغس کا وہ تکڑا جس پر محترمہ نے اپنے ہاتھوں سے ارمان کا نام لکھا ہوا ہے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلم بھائی جان خوشی اپنے ارمانوں کے پر لگا کر اونچا اڑنا چاہتی ہے وہ ہم دونوں کی کمبائن دشمن ہے اسلم بھائی جان کچھ ایسا کیجئے کہ وہ سب لوگوں کی نظروں سے گر جائے اور اپنی نظروں میں مر جائے اپنے دشمن سے وعدہ نہیں کریں گے دشمن سے وعدہ کیا نہیں جاتا نبایا جاتا ہے بائیں یہ کیا بکتمیزی ہے اب ابھی اسی وقت ان سب کو لے کر اس گھر سے چلے جائیے تماشا بنا رہے ہیں ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں ہمارے خاندان کا آپ جانب بیٹا پا نہیں ہے پوچھیں آج مجھے بولے دیجئے سرف ایکسل پیزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند سرف ایکسل پیزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اس بات کو عام نہ کریں بے عزتی ہوگی اب اسلم کو پتا چل گیا ہے تو وہ خاموش تھوڑی بیٹھے گا کسی کی خاموش بیٹھنے یا نہ بیٹھنے سے ہم ہی گلے میں ہم کسی کی خوشی آن تو نہیں چھین رہے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے یہ کوئی غلط کام تو ہو نہیں رہا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں پہلی بار ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی ہوا نہیں نواب ہم تمہارے ساتھ ہیں تم نے جو بھی فیصلہ کیا بلکل صحیح کیا صحیح اور نیک کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہماری دعائیں اور اللہ تمہارے ساتھ ہے آپ نے مجھے یاد کیا بھو ہاں اب بیٹو بیٹا بیٹو بیٹو ارے تو تو ہر پل مجھے یاد رہے ایک تم ہی تو بیٹا جس کے سہارے میں جی رہا ہوں میرا بھی تو اس دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے بھو جسے میں اپنا کہہ سکتی اور وہ آپ ہے بیٹو میں جانتا ہوں کہ تم انفاظ کیکھے لڑی ہوں لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا ہوں کونی رشتوں کے علاوہ اس دنیا میں کچھ اور ہوئی رشتے بنانے اور نبانے بڑھیں رشتے مخلص نہ ہوں تو بے وفائی کے روک مار دیتے ہیں آپ کو اچھا ہے میرا آپ کے سوا کسی سے کوئی رشتہ نہیں موسیقی اچھا تو چندہ کے بارے میں تمہارا کر خیال ہے موسیقی موسیقی چندہ اسمان کے سینے سے لگا ہوا دور سے سب کو اچھا لگتا ہے ابو لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لئے کھڑکی کے راستے ہمارے پاس چلا آئے موسیقی تو ہر بات کو ایک مسئلہ بنا دیتی ہو مائلہ مسئلہ ہی تو ہے ابو میں جس بات کی اینک لگا کر دنیا نہیں دیکھتی میں سیدھی ہوں اسی لئے صاف بات کرتی ہوں موسیقی میں جب چندہ ہوں ہستے کھمتے آتے چاہتے دیکھتا ہوں تو مجھا بڑی خوشی ہوتی ہے میرا خیال ہے موسیقی کہ تم ایک دوسرے سے کافی مانوس ہو چکے چندہ کا مجھ سے ہسنا بولنا یوں مانوس ہو جانا یہ اس کا فطری تقاضہ ہے ابو ایک چندہ ہی تو ہے جس کے اس گھر میں آنے کے بعد تمہارے چیرے کا رنگ لوٹ آیا بیٹا میں اکیلی تھی میرا کوئی ساتھی نہیں تھا چندہ آیا تو میرا دل بھی بہل گیا لیکن بیٹا میرا خیال میں چندہ کی آدداش بیٹا بیٹا یہی ہے کہ تم دونوں اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں اپو مجھے سوچنے کا کچھ وقت دیں ہمیں جلد بازی میں اتنا اہم فیصلہ نہیں کرنا چاہیے نہیں بیٹا صرف اور صرف اپنے دل کی آواز سنو خود پر چبر کرنا بھی ایک ظلم ہے بیٹا تم چاہو تو چندہ سے بات کر سکتی ہو وہ اپنے ہر سوال کا جواب اپنے آج کی روشنی میں دیکھا اسے اپنا بیٹا ہوا کل یاد نہیں ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماضی میں اس کے کل میں کون کون سے کردار کھڑے دیکھو بیٹا اس کا ماضی ایک خواب ہے خواب کی تعبیر ڈھونڈوگی تو خود گم ہو جاؤگی وقت اور تکلیر آج تم پر مہربان ہے بیٹا انہیں نا مہربان ہونے کا موقع مت ہو بیٹا جاؤ زندگی نے ایک بار پھر تمہیں اپنے لئے جینے کا موقع دیا خود سے زد کروگی تو زندگی کی خوشیاں تم سے روٹ جائیں گی جاؤ سو جاؤ بیٹا وہ یہ پورا یقین ہے کہ آج تم بہت اچھے خواب دیکھو گی من کھام انگام عن یقین گم جاؤ جان جاؤ جان گ nimmt گنم ، ، ، موسیقی یہ سب کیا ہے اسلام شیخ کان لو رین کہتے جان یہ کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کا باپ کسی کا بیٹا لیکن ان کے خاندان کے سبی لڑکوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں بہتی نیک بہتی شریف اچھی جگہ کام کرنے والے لڑکے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی کے بھائی یا کسی کے بیٹے سے خوشی کا رشتہ کر سکتے ہیں اسلام بھائی یہ کیا بھتمیزی ہے اب ابھی اسی وقت ان سب کو لے کر اس گھر سے جلے جائیے تماشا بنا رہے ہیں ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں مارے خاندان کا آپ جانب بیٹا نہیں آپ پوچھیں آج مجھے بولیں دیجئے تماغ خراب ہو گیا کیا آپ کا عاصل بھائی آپ کو اپنے چچے جان کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے ارے بھابی جی آپ لوگوں کی عزت کا خیال ہے تب ہی تو خوشی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہا ہوں میں چچے جان کہہ رہے تھے کہ بیوہ کی شادی کرانا سواب کا کام ہے تو میں بھی تو سواب کمارا ہوں ہمیں کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی لڑکا دیکھنا ہے اگر ہمیں کسی رشتے کی ضرورت ہوگی کوئی لڑکا دیکھنا ہوگا تو ہم ہمارے گھر والے کافی ہیں ہم دیکھ لیں گے آپ کو زہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کے چچا جان ہے اسی لیے چپ گھڑیں اگر ان کی جگہ میں ہوتی نا تو میں آپ کو آپ کے کالر سے پکڑ کے آپ کو اس گھر سے دکھا دیتے ہو یہ نکال دیتی باہر جن لڑکیوں کے گھروں میں رشتے کی بات ہوتی وہ بڑا بول نہیں بولتے میں بھی تو آپ لوگوں کا رشتے دار ہوں خون ہوں آپ کا چچا جان بھتی جاؤں آپ کا میں بھی تو چاہوں گا جا کہ اس گھر میں اچھے رشتے آئیں نہیں چاہیے ہمیں کوئی رشتے ہیں ان سب کو لے کر یہاں سے دفع ہو جائیں اسی وقت تو آپ کو ایسے عزت راست نہیں آگے نکل جائیں ہمارے گھر سے آپ ابھی اسی وقت ان سب کو لے کر نکل جائیں چلے جائیوں سے چلے نکلے اس گھر سے جائے چلے جائے نکلے اسے اور خبردار جو اس گھر کا روخ کیا آئے بڑے رشتہ لے کر آنے والے خبردار جو اس گھر کے اندر کسی نے قدم بھی رکھا دورا اپو جی اگر خوشی کی رشتے کی کوئی بات تھی تو آپ نے مجھ سے کی ہوتی نا ہم ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہم نے اب تک کسی سے نہیں کی آئے آئے موسیقا موسیقا نکلے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی اببو نے یہ فیصلہ کیسے لے لیا؟ تمہیں یہ فیصلہ غلط لگ رہا ہے؟ مجھے تو اس میں ایسی کوئی برائی نظر نہیں آ رہا ہے مراد یہ بات سارے شہر میں بلکہ میرے میکے تک پہنچ گئی ہے اب جس پوزیشن میں میں ہوں اگر مجھ سے کوئی سوال کرتا تو میں کیا جواب دوں گی سوچو کل تک جب لوگ تمہارے بارے میں سوال کر رہے تھے تب بھی خوشی ہی جواب دے رہی تھی فیملی کے ہر فرد کو فیملی کا ساتھ دینا چاہیے ایون اگر فیملی والے غلط بھی ہوں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنوں کا ساتھ دیں آگے تمہارے مرسی مراد میں ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی گھڑی ہوئی اور میں خوشی کو اس کی خوشی دینے کے لیے اس کا ساتھ دوں گی کچھ بھی ہو جائے میں نے تم سے سب یہ پوچھا ہے کہ کیا تمہیں اببو کا فیصلہ صحیح لگے کچھ بھی ہو جائے قچھ بھی ہو جائے مرے پ deaf میں نے آپ کی تصویر سے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ آپ کو اور آپ کی فیملی کا ساتھ دوں لیکن حالات جس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ میری زندگی مزید میرا ساتھ دے پائے گی مر تو مجھے اسی دن جانا چاہیے تھا جس دن آپ نے مجھے زندگی دی اتنی ذلت کے بعد میں کیسے جی سکتی ہو اور مجھے مر جانا چاہیے مجھے واقعی مر جانا چاہیے مجھے واقعی مجھے مجھے اور دیسار ہیں ہوں موسیقی موسیقی آج سے ٹھیک ساتھ دن بعد ہمارے چاند کی بردتے ہیں تو کیوں نہ آپ کے گھر کے افتادہ کے ساتھ ساتھ چاند کی بردتے پارٹی بھی سیلیبریٹ کر لی جائے سرف ایکسیل پیزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند سرف ایکسیل پیزنٹ کیسی خوشی لے کے آیا چاند یہ کیا کر رہی ہیں آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سب کیوں اپنی جان دے رہی ہیں آپ ایسا کیا کیا ہے آپ نے پیٹا لوگوں کو تو کام ہے کسی کو کچھ بھی کہہ دینا ہم ان کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے لیکن ہاں ہم ان کے سوالوں کے جواب دے سکتے لیکن اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے آخر فیصلہ تو ہمارا ہے نا لیکن زندگی تو میری ابو آپ ہمیں اپنے نہیں مہمتی تو بہتا لگے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فیصلہ معاشرے میں غلط نہیں ہوگا میں جانتی ہوں کہ آپ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا لیکن بات میری زندگی کی ہے آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے اگر تب نہیں پوچھا تھا تو اب پوچھ لیتے ہیں ابھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کسی نتیجے بہتا نہیں پہنچیں آپ جائیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں یہ آپ کا حق ہے ہم نے انسان ہے ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ابو ایک منٹ ابھی ہم نے سنا کہ آپ نے چاند سے وضع کیا تھا کہ آپ چاند کے گھر والوں کا ساتھ دیں گے تو کیا آپ اپنے چاند کے لیے چاند کی خوشی کے لیے یا ہماری خوشی کے لیے آپ ہاں نہیں کہہ سکتی ہیں موسیقی موسیقا 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 فیصلہ بالکل صحیح ہے انکل نے پرکل صحیح فیصلہ کی ہے کٹا یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر ایک باب اپنی بہا بہوگی شادی کر کے اچھا کام کرنا ہے اور وہ خوش بھی ہے اور پٹا تم بھی تو اس کی وقالت کر رہی ہو تو تم شادی کیوں نہیں کر لیتی میری خوشی بھی تمہیں اسی میں لینے نمیتا بابا اگر انکل کے اتنے بڑے فیصلے کے بعد خوشی نے ہاں کی ہے تو میں مانتی ہوں کہ انکل اس فیصلے سے بہت خوش ہوں گے لیکن میں بھی اپنے بابا کو منع نہیں کر رہی بابا یہاں صرف کنفیوزن یہ ہے کہ خوشی نے ماں لیا کہ چاند اب اس دنیا میں نہیں ہے اور کسی اور کے در زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لی ہے لیکن اینیب حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا چاند بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے وہ ہے یا نہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن وہ میری زندگی سے کہیں دھولنے گئے چاند خوشی کی زندگی میں سے تھوڑے دن کے لیے تھا لیکن وہ میری زندگی میں ہمیشہ سے ہے خوشی نے چاند کو ایک سال میں بھولا دیا لیکن بابا مجھے کچھ وقت چاہے گی مجھے کچھ وقت لگے کا اس کو بھولانے پلیز آپ مجھے تھوڑا وقت دیں میں شاید آپ کی بات مانجھا بلکل ٹھیک ہے مٹا جتنا چاہے مرضی وقت لیلو مٹا لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم جلد از جلد کوئی فیصلہ کرلو میری خوشی میں بھر آپ کی خوشی ہے آپ کی خوشی میں بھی میری خوشی ہے میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا ارے کیسر کہاں ہوتے تم دکھائی نہیں دیتے آج کا امی جان جب سے زینب بابی جیتی ہے نا ورکلوڈ بہت بڑھ گیا اب تو مامو جان نے مجھے پارٹی کا ایکٹیو میمبر بنا دیا ہے ذمہ داریوں میں اور اضافہ کر دیا ہے خوشی بابی کا کام ویسی بہت زیادہ تھا مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں میں اپنا گھر بھی بھول جاؤں گا اچھے یہ بتائیے کہ آپ ٹھیک ہیں ہم ایک ایک ہفتے کے بعد میری صحت کا بتا کرو گے تو تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا بولوں امی جان بس کچھ دنوں کی بات ہے سب ٹھیک ہو جائے گا شہر میں نا کنسٹرشن کا کام چل رہا ہے صبح شام جا کے مجھے دیکھنا پڑتا ہے تھوڑا کام کم ہو جائے لڈ کم ہو جائے تو پھر مجھے سانس لینے کا محقہ ملے گا اچھے چلیں یہ بتائیں کہ خوشی بابی کی شادی ہوئی سنا تو ہم نے بھی ہے کونہ لڑکا پتہ نہیں لیکن نواب کی نظر میں اگر کوئی ہے تو وہ قابلات میں ہی ہوگا جی جی کانسہ باب پریشان نہ ہوئی ہے سارے معاملے کو ہم خود دیکھ لیں گے آجائی چلی آپ سے بات ہوتی ہے پھر اوکے چاچی جان اندر آسکتا ہوں آئیے ارمان بٹا آئیے یہ مٹھائی کی سوشی بابی آپ پہلے مو مٹھا کیجئے پھر بتاتا ہوں مس میں لگیجئے آپ بھی مو مٹھا کیجئے چاچی جان یہ لیجئے وہ تو میں کروں گی مگر خوشی بھی تو بتاؤ کیا ہے تراصل میرا چاچی جان میرا گھر تیار ہو گیا ماشاءاللہ بہت بہت مبارک بٹا خیر مبارک میری خواہش ہے کہ اس گھر میں پہلا قدم چاند کا بٹا آمن رکھے وہ اور آپ کے ہاتھوں سے اس گھر کی اناگریشن ہوگی آج سے ٹھیک سات دن بعد بس تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے گارڈننگ کا اور تھوڑی بہت چیزیں انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا ایک آئیڈیا ہے ہاں ہمارے ذہن میں کیوں نہ آپ کے گھر کے افتتا کے ساتھ ساتھ ہم ایک فنکشن اور کر لیں وہ کیا چاچا جان آج سے ٹھیک سات دن بعد ہمارے چاند کی برد دے تو کیوں نہ آپ کے گھر کے افتتا کے ساتھ ساتھ چاند کی برد دے پارٹی بھی سیلیبریٹ کر لی جائیں کیسے بھول سکتا ہوں سو سوری میں اس دراصل آمن کے چکر میں میں اپنے دوست کی برد دے بھول گیا اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے چلز جان آہ گھر کی اناؤگریشن چاند کی برد دے اور پھر بھابی کی جیت کا جشن تین تین خوشیاں کٹھی ہوں چوتھی خوشی بھی ہے آہ اب بتائیے پلیز چوتھی کیا سوہا اور شایان کی منگنی کا اعلان بھی ہم آپ کے گھر سے ہی کریں گے اور سارا شہر ہمارا مہمان ہوگا میرے لئے اس سے بڑھ کر اس سے تفصیح کیا ہوگی چاچا جان آہ ایجان خوشی کہا ہے آہ ہاں بیٹا وہ اپنے کمرے میں ہے جاؤ جا کے اسے بھی خوش خبری سنا دو جی کیا اچھا ہو جائے جیسا ہم سوچ رہے ہیں جیسا جیسا ہم سوچ رہے ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں جیسا ہم سوچ رہے ہیں کیا ہوا خوشی جی نہیں کچھ نہیں نہیں کچھ تو ہے ابو نے ایک فیصلہ کیا ہے شاید آپ کو نہیں بتا بتا ہے خاصا چرچہ ہے پورے شہر لیکن مجھے نہیں لگتا کہ چاچا جان نے کوئی غلط فیصلہ لیا ہوگا لیکن آپ تو سب جانتے ہیں ہاں میں سب جانتا ہوں دیکھو اگر تم چاہو تو جس طرح جنبی بن کر تم اس گھر میں آئی تھی اسی طرح خاموشی سے چپ چاپ تم یہاں سے جا سکتی ہو زندگی میں اگر تم کسی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے فیصلوں کو ہمیں ماننا پڑتا ہے اگر چاچا جان کو تم اپنے باپ کی جگہ مانتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ چاچا جان نے تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ لیا ہوگا ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ الگ بات ہے کہ تم تم کسی کو چاہتی ہو مگر دیکھنا یہ ہے کہ وہ بھی تمہیں چاہتا ہے کہ نہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کی چاہت کے پیچھے اپنی ساری زندگی اس کے نام کر دو اور وطنے میں وہ شخص تمہیں چاہی نہیں تو سوچو انجام کیا ہوگا آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہو دیکھو میں 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 چاچا جان کی فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا جو چاچا جان کا فیصلہ ہوگا وہی وہی میرا فیصلہ ہوگا اور اور جہاں تک میں پانچ لاکھ اب بٹھائیے بکنا ہے یا نہیں موسیقی 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 کیسی خوشی لے کے آیا چاند موسیقی امان بھائی آپ یہاں کھڑے اور پورا گھر چاہنا ہوں ام سو سوری باتوں باتوں میں میں اصلی بات کرنا بھولی کیا تھا جو میں یہاں کرنے آیا تھا وہ کیا تھی میں ترسل اپنے گھر کی اوپننگ اور چاند کا برث ڈے دونوں کٹھے سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنے گھر کا نام امن کے نام سے رکھا ہے موسیقی امن پیلیس مجھے یہاں کی بلو آیا یا کیا بچوں والی بات کر رہے ہو تم سے اچھا فنکشن ارگنائز کون کر سکتا ہے کوئی ایسی پارٹی چاند کی جو تمہارے بغیر ہوئی ہوئے تمہیں یاد ہے یہ تو ہے چاند بھائی میرے بغیر کوئی فنکشن نہیں کرتا تمہیں یاد ہے وہ پیسو والا واقعہ اس واقعے کو میں کیسے بھول سکتا ہوں چار دن میں میرا برث دے ہے یار ارمان یہ چھوڑ دے یار پلیز اچھا یار یہ نہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اس بار اپنی برث دے دھوم دھام سے کروں یونیورسٹی کالج کے تمام دوستوں کو بھلاوا ایک بڑی سی پارٹی تھو کروں کیا خیال ہے ویری گوڈ پھر مجھے کیا کرنا ہے ہاں یار تیرے سے بہت ضروری کام پڑ گیا مجھ سے کیا ضروری کام پڑ گیا مجھ سے تجھے کرنیا ہوگی چوری چوری تمہیں بیٹھنا یار بجٹ نہیں ہے میرے پاس اوہ الو جب جان نے جو پیسے دیرے وہ کہاں گئے یار اڑا دیئے وہ پیسے تم لوگوں کو پارٹی نہیں کرائی آئے تو اس لیے اب بجٹ چاہیے اوہ بھائی یہ کو مرگی چوری کرنے کا کام نہیں ہے پیسے چوری کرنے میں نہیں کروں گا بھائی مجھ سے نہیں ہوگا یار یہ کیا چیز ہے خدا کی قسم ایسا لیک اور کام کر سکتا ہے ایک منٹ کہاں ہے یار آہ یہ جونس دیکھ رہے ہیں ہاں اس میں ڈالی ایک گولی سب کو پلا دے ہاں سب سو جائیں گے سکون کریں چوری کر لوں گا میں تیرا نام بھی نہیں آئے گا پکا؟ ہاں ہاں پکا یار یہ تو کوئی مشکل کا ہم یہ تو میں کر لوں گا اب یہ آہ سون سون ذرا فریش ہو جانا یار پی لیں پی لے پی لے پی لے ویری گاڈ جا میں ابھی ہوں اوکے پہلی گولی اسی میں تھی ہاں 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 اس دن تو انہیں سب کو گولی دی لیکن اس نے اس نے تجھے پہلی ہی سوفٹ رینگ میں گولی دے دی یا عجیب واقعہ تھا اس دن کربی جس نے سب کچھ چوری کی سب سے بڑا ہاتھ تھا چوری میں وہ ہی پرترے میں نہیں ہے ہاں 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 کہ سب اصول منظور ہوئے آپ فکر نہ کہیں بھائی جان ایسی پارٹی کروں گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے اور آپ کو سب سے پہلے گولی دوں گا ہو وہ دیکھیں خوشی بابی بھی ہسنے لگی میں تو کہتا ہوں ایسے ہستے رہیں کوئی بھی تکلیف اس گھر تک نہ پہنچیں گولی والی بات شخرہ یاس کامین شایخ صاحب شیخ صاحب لہ Zack شایخ صاحب یہ نیوز فرنٹ پیج پہ چپنی چاہیے معاف کیجئے گا ایسی خبر میں نوارف صاحب کے خلاف نہیں چھاب سکتا تین لاکھ رو ہے بتائیے کیا ایراد ہے میں بکاؤ نہیں میں یہ نیوز نہیں چھاب سکتا پانچ لاکھ اب بتائیے بیٹھنا ہے یا نہیں اب تو انکار کی کوئی گنجائشی نہیں شیخ صاحب لیکن درنے کی ضرورت نہیں ہے کیسر صاحب میں ہوں نا ٹھیک ہے کام ہو جائے گا میں آپ سے زیادہ ابو جی کے فیصلے کے حق میں ہوں مگر اسلام بھائی جان کا کیا کرو ان کو کون روکے گا ان کا موں کون بند کرے گا یہ پڑھو دیکھو کیا رکھا اگر وہ ہمارے چھوٹے بھائی کے بیٹھے نہ ہوتے تو ان کی لاش اسی قبرستان میں ہوتی جہاں ان کے باپ دفن ہے جب جب آپ کو درد ہوگا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیں آپ کو درد میں دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے موسیقی